ایک شخص کا اونٹ بہت روتا تھا وہ شخص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ بہت روتا ہے آپ تو جنوروں کی بولیاں جانتے ہیں تو کیا آپ مجھے اس سے پتہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں اتنا روتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جاؤ اپنے اونٹ کر لے گیا ہو وہ شخص بھاگ کر گیا اپنے اونٹ کو لے کر آیا اور عرض کرنے لگا تو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے اونٹ تم کیوں اتنا روتے ہو کیا تمہارا مالک تمہارے ساتھ زبردستی کرتا ہے تو اونٹ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ عرض کرنے لگا تو کیا تمہارا مالک تمہارے پر ضرورت سے زیادہ وزن ڈالتا ہے تو اونٹ کہنے لگا کہ نہیں یا رسول اللہ عرض کرنے لگا کہ کیا تمہارا مالک تمہیں چارہ نہیں دیتا تو اونٹ کہنے لگا کہ نہیں یا رسول اللہ یہ معاملہ بھی نہیں ہے تو پھر عرض کرنے لگا نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ پھر مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے تم کیوں روتے ہو وہ اونٹ بولنے لگا اور اونٹ کہنے لگا کہ جب بھی میں اپنے مالک کو رات کو سوتا دیکھتا ہوں اس کے بستر پر لیٹا دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے بستر کے نیچے اس کی چارپائی کے نیچے چلتی ہوئی آگ نظر آتی ہے میں اس آگ کو دیکھ کر بہت روتا ہوں کیونکہ میرا مالک عشاء کی نماز پڑے بغیر ہی سو جاتا ہے تو جب آگ نظر آتی ہے تو میں زور زور سے رونے لگتا ہوں اور اللہ اکبر ہمارے یہاں حال ایسا ہے کہ اگر بچہ سو رہا ہو تو ہمارے والدین کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نیند خراب نہ ہو چاہے نماز چلی جائے لیکن وہ انہیں جگانا پسند نہیں کرتے